دوستو پاکستان فلم ڈسٹری نے قیام پاکستان کے بعد کافی ترقی کی اور کئی نام اور فنکار پیدا کیے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان کی فلم ڈسٹری اور ٹیلی ویژن کو تھیٹر اور ریڈیو نے نام اور فنکار دیئے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ریڈیو اور تھیٹر نے اس حوالے سے ایک نرسری کا کردار گاہ کیا کیونکہ پاکستان میں کوئی بقیدہ اداکاری سے کھانے کی اکیڈمی نہیں تھی پاکستان کے بہت سے فنکاروں نے اپنے کاریئر کا آگاز تھیٹر سے کیا ایک زمانہ تھا جب تھیٹر سیکھنے والے بے شمار لوگ ہوتے تھے تھیٹر نے جو نام اور فنکار پاکستان فلم ڈسٹری اور پاکستان ڈراما انڈسٹری کو دیئے ان میں ایک نمائیہ نام منور سعید کا ہے پاکستان کے معروف فنکار منور سعید یکم جولائی 1941 کو امروحہ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں منور سعید کا نام ان فنکاروں میں شامل ہوتا ہے جو کہ بقیدہ ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس انڈسٹری کی طرف آئے یعنی کہ منور سعید نے مسلم یونیورسٹری علی گرڈ سے بی ایس سی کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے والد چاہتے تھے وہ ایک انجینئر بنے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ فلم ڈسٹری ڈراما انڈسٹری اور ریڈیو کی طرف کیسے آئے 1969 میں جب وہ علی گرڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت انڈیا کے اندر آل انڈیا انٹر یونیورسٹی فیسٹیول ہوتا تھا جس میں انڈیا کی تمام یونیورسٹیاں حصہ لیتی تھیں اور اس یونیورسٹی میں علی گرڈ یونیورسٹی نے بھی حصہ لیا اور علی گرڈ یونیورسٹی کی طرف سے تین ٹیمیں تھیں جن میں ایک گروپ سونگ کا تھا ایک گروپ ڈانس کا اور ایک گروپ ڈراما کا تھا اور ڈراما کی ٹیم نے جب علی گرڈ یونیورسٹی کی طرف سے اس فیسٹیول میں حصہ لیا تو اس میں منور سعید بھی شامل تھے اور سٹیج ڈرامے کا نام تھا شاہ صاحب اور اس کا مرکزی کردار بھی شنہوں نے ہی ادا کیا تھا اور اس کردار کو ادا کرنے کے بعد ان کی اداکاری کو سرہتے ہوئے انہیں سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی دیا گیا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اس وقت علی گرڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کرنل بشیر حسین زیدی کی بیگم کچسیہ زیدی کا دیلی میں ایک تھیرٹر تھا اور انہوں نے جب منور سعید کی اداکاری دیکھی تو ان سے پوچھا آگے تمہارا کیا آرادہ ہے تو منور سعید نے کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اداکاری ہی کروں اور ایکٹر بنوں لیکن میرے والد صاحب مجھے انجینئر بنانا چاہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو کچسیہ زیدی نے کہا ٹھیک ہے پہلے تم امتحان دے لو اور پھر تم میرے پاس دیلی میں آ جانا اور 1969 میں ہی وہ دوبارہ پھر جب ان کے اقزام ختم ہو گئے تو وہ دیلی چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے پہلا پرفیشنل تھیٹر کیا جس کا نام تھا رامو کی ماسی 1969 میں جب منور سعید دیلی کے اندر تھیٹر سے مصلق ہو گئے تو اسی دوران ہی ان کے والد نے جو بھی ان کی پراپرٹی تھی یعنی کہ باغات زمین وہ سب بیچ دی اور تمام پیسہ پاکستان کراچی میں ٹرانسفر کر دیا اور انہیں بھی خط لکھا کہ وہ فوراں واپس آ جائیں ہم کراچی جا رہے ہیں اور اس طرح وہ مایگریٹ کر کے کراچی میں آ گئے پاکستان میں آ کر پھر وہ تھیٹر انڈسٹری سے مصلق ہو گئے اور 1961 میں انہوں نے ایک ڈراما کیا جس ڈرامے کا نام تھا دربارے اکبری اور پھر دربارے اکری میں ان کی ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کہ پاکستان کراچی ریڈیو کے پروڈیوسر زاکر حسین نے انہیں دعوت دی کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے بہت شاندار ہے آپ ریڈیو کو جائن کر لیں اور پھر انہوں نے ریڈیو کو جائن کر لیا ریڈیو جائن کرنے کے علاوہ انہوں نے ایک فلور مل کو بھی جائن کر لیا رات کو وہ ڈیوٹی فلور مل کے اندر کرتے تھے اور دن کو وہ ریڈیو پر کام کرتے تھے ریڈیو پر کام کرنے پر انہیں سو رپے مہانہ ملتے تھے جو اس وقت بہت قدر سے دیکھے جاتے تھے جو کہ ان کے والے چاہتے تھے وہ ایک انجینئر بنے تو انہوں نے اپنی سٹیڈی کو بھی آگے جاری رکھا اور 1964 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں داکھرہ لے لیا اور وہاں سے انہوں نے انجینئر کی انجینئر بھی کی اور بلکہ سن ڈویزن میں انہوں نے ٹاپ کیا جس کی وجہ سے انہیں اسی کالج کے اندر لیکچر آر کی جاب بھی مل گئی پھر وہ 1967 میں جب پاکستان میں ٹیلی ویجن آیا تو اسے بھی فنکاروں کی ضرورت تھی اور انہوں نے ریڈیو اور تھیٹر کے آرٹسٹ کو بلایا اور اس طرح وہ ٹی وی انڈسٹری کی طرف بھی آگے ان کے اداکاری کو دیکھتے ہوئے 1970 میں لہور میں فلم ڈسٹری بہت مشہور ہو چکی تھی تو بہت سارے ڈریکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ فلم میں کام کریں اور اس طرح وہ لہور شفٹ ہو گئے اگر فلم ڈسٹری کی بات کریں تو منورسی نے زیادہ تر بلن کے رول ادا کیے ہیں اور عوام نے ان کے اس رول کو بہت پسند کیا تھا لیکن ڈرامو میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے زیادہ تر پیرنٹس یعنی والد کا رول ادا کیا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں ان کے چاند ڈرامو کی اور موویز کی ان کا ڈراما تھا مرزا غالب بندر روڈ پر اکھاڑا اینڈ گنڈاسا مولانا محمد علی جوہر ازادی کے مجرم تاوان زرز زمانوں کا سویرہ دلے بنجارہ بنتی آئی لاغ یو رہائی روشن ستارہ بہت ہی زبرست پی ٹی وی کا ڈراما وارس کیسی ہیں ادوریاں اگر فلموں کی بات کریں تو ان کی جو فلم تھی ان مول بہت ہی پسند کی گئی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے شاہد اور پھر ایک اور ان کی بہت مشہور فلم ہے جس کا نام ہے انتخاب اس فلم میں ان کے ساتھ تھے محمد علی اسی طرح ایک اور ان کی فلم ہے جس کا نام تھا گرد مار اگر انہیں اوارڈز کی بات کریں تو پی ٹی وی وارڈ بھی انہیں مل چکا ہے اور پاکستان پرائیڈ آگ پرفارمس اوارڈ جو کہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ملتا ہے وہ جنرل مشرف نے انہیں دیا تھا آخر پر ہم ہمیشہ کی طرح دعاگو ہیں کہ وہ اچھے اچھے ڈراموں میں کام کرتے رہے اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی ادھاکاری سے محضوظ کراتے رہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامنیا انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ ادھاکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ